سامین الناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و حافظ سے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے آپ کو اس سے پچھلا سبق جو ہے پڑھایا تھا اور آج ہم آپ کی خدمت میں جو ہے اگلا سبق لے کر کے آئیں لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے ایک ازارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دی دیئے گا جس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اوپر لکھا ہوا ہے الٹا پیش اور یہ اس ٹائم میں جو نشان ہے یہ الٹے پیش کا نشان ہے الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے ہم نے جو ہے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا اور جو ہے اب بھی اس میں یہ وہی بات بتا رہے ہیں یعنی یہ جو با الٹا پیش بو ہے یہ برابر ہے با واو پیش بو کے مطلب یہ ایک علی برابر کھچے گا تو یہ بھی ایک علی بھی برابر کھچے گا کیونکہ اس پہ جو ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہے حرف مدہ ہوگا اس وجہ سے یہ ایک علی برابر کھچے گا اور اس پر جو ہے الٹا پیش ہے اس لئے یہ بھی ایک علی برابر کھچے گا اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہمزہ الٹا پیش او جلدی نہیں پڑنا ہے ہم کو جیسے ہمزہ الٹا پیش او اس طریقے سے نہیں پڑنا ہے کھینچ کے پڑنا ہے ایک علی برابر جیسے ہمزہ الٹا پیش او با الٹا پیش بو تا الٹا پیش تو سا الٹا پیش سو جیم الٹا پیش جو حا الٹا پیش حو خا الٹا پیش خو دال الٹا پیش دو زال الٹا پیش دو را الٹا پیش رو زا الٹا پیش دو سین الٹا پیش سو شین التپیش سواد التپیش سو دواد التپیش دو طا التپیش تو زو اٹپیش زو عین اٹپیش رو غین اٹپیش رو فا اٹپیش فو قاف اٹپیش قو قاف اٹپیش قو لام الٹا پیش لو میم الٹا پیش مو نون الٹا پیش نو واو الٹا پیش ہو ہا الٹا پیش ہو حمزہ الٹا پیش ہو یا الٹا پیش یو یا الٹا پیش یو ہمیں جو ہے ان سب لفظوں کو جو ہے ایک علی برابر کھینچنا ہے جلدی نہیں پڑنا ہے میں جیسے زا الٹا را الٹا پیش رو زا الٹا پیش زو اس طریقے سے ایک علی برابر جو ہم کو انہیں کھینچ لینا مشق لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو تو ہمیں جو ہے یہاں ہا کو کھینچنائے کے لئے برابر جیسے لہو لام کو نہیں کھینچنائے اور یہ ہاشیہ ایک میں آنی سے یہ کچھ دکھا رہے ہیں اسے ہم جو ابھی اس کے بعد پڑھیں گے دال الیو زبر دا وا الٹا پیش بو دا و دال زبر دا دا و دا یہاں بھی جو ہے ہمیں دال کو کھینچنا ہے اور جو ہے واو کو کھینچنا ہے اس بالے دال کو جو ہے نہیں کھینچنا ہے جیسے دا و دا روہ زبر روہ سین و آو پیش سو رسو لام پیش لو رسولو ہا الٹا پیش ہو رسولو ہو ہمزہ خڑا زبر آ یا علف زبر یا آیا تا پیش تو آیا تو ہا الٹا پیش ہو آیا تو یہاں جو ہے ہمیں ہمزہ کو کھینچنا ہے کیونکہ اس پر جو ہے کھڑا زبر لگا ہوا اس وجہ سے اور جو ہے یا کو کھینچنا ہے کیونکہ یہاں جو ہے ہمیں ہا کو کھینچنا ہے کیونکہ اس پر جو ہے الٹا پیش اس وجہ سے ہا الٹا پیش ہو جنو دو ہو یہاں بھی جو ہے ہمیں نون کو کھینچنا ہے اور ہاں کو کھینچنا ہے تازیرتی لام علی الزبرلا تلا واؤ الزوروا تلا و تاپیشتو 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 واؤ الزبروا رازیری وری سا زبرسا وری سا ہا التا پیش ہو وری سا ہو میم زبرما واؤ علی الزبروا موا زائی زیرزی موازی نون پیشنو موازینو یہاں جو ہے ہمیں وہاں کو کھینچنا ہے اور ذا کو کھینچنا ہے اور ہاں کو کھینچنا ہے کوئی بھی آپ سے پہنچ سکتا ہے انہیں کیوں کھینچ رہے ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ علف سے پہلے زبر ہے حرف مدہ ہوگا اس وجہ سے یہ ایک علف برابر کچھے گا اور یہاں یہاں سے پہلے زیر ہے یہاں بھی حرف مدہ ہوگا اس وجہ سے یہ بھی جو ہے ایک علف برابر کچھے گا اور یہ ہاں کو مطلب اس پر جو ہے الٹا پیش ہے اس وجہ سے یہ بھی جو ہے ایک علی برابر ہی کھشے گا جیسے موازینہ اب اس کو پڑھتے ہیں ہجے لام زبر لا زبر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں یہ پیشے بھی اس بات کو ہی بتا رہے تھے یہ جو خالی مطلب زبر لگا ہوا ہوتا ہے یہ جو لام پر زبر لگا ہوا ہے اس کو بلکل بھی نہیں کھینچنا ہے جیسے زبر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں ہا الٹا پیش ہو لہو تو یہاں یہ جو دے رہے ہیں مطلب لہو اس میں جو ہے لام کو انہوں نے بلکل بھی نہیں کھینچائے اور ہا کو جو ہے ایک علی برابر کھینچنا ہے جیسے لہو جیم زبر جا عین زبرعا جاعا لام زب اللہ جاعالا ہا الٹا پیش ہو جاعالا ہو میم علی بزبر با واؤ الٹا پیش ہو مابو رازلی مابو ری یا زبریا مابو ریا غین علی بزبر غا واؤ الٹا پیش ہو غا وو نون زبرنا غا وو نا یہاں بھی جو ہے میں غین کو کھینچنا ہے اور واو کو کھینچنا ہے قاب زبرقا رایہ زری قری نون پیش نو قری نو ہا الٹا پیش ہو قری نو یہاں جو ہے میں را کو کھینچنا ہے اور ہا کو کھینچنا ہے کیوں کھینچنا ہے کیونکہ یہاں ساکن سے پہلے زیر ہے حرف مددہ ہوگا اس وجہ سے اور اس پر جو ہے کھڑا الٹا پیش لگا ہوا اس کو جو ہے اس لیے ہمیں کھینچنا پڑے گا تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہم نے پڑھایا سبق یہ پورا ہو چکا ہے اور اس قائدے کی اور بھی ویڈیو ہمارے چینل پر پڑی ہوئی ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں شروع سے تو دیکھ سکتے ہیں جا کر کے تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو اگلی وقت پڑھائیں گے